دوستو نمشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے خاص کائرکرم آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے دوستو آج ہم پھر جوہر لا نیروشوی دیالے کے بارے میں بات کریں گے اور جب بات ہم جینی اوپر کریں گے تو جاہر ہے دلی پرشاسن پولیس اور سموچی جو کیندر سرکار ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ بھئی گھٹنا پانچ جنوری کی ہے شروعات تین بچ کر پینٹالیس منٹ پر ہوتی ہے اس کا سماپن بتایا جاتا ہے کہ نو ساڑھے نو بجے تک ہوتا ہے رات کو شاید اب بھی سماپن نہیں ہوا ہے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ لگاتار جینوری میں کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے لیکن ابھی تک ہمارے دیس کی راجدھانی کی پورے دیس میں سب سے ساکشم بتائی جانے والی پولیس سب سے ساکشم ایفیسیئنٹ اس نے ایک بھی ویقت کو ابھی تک حراست میں نہیں لیا ہے جب میں آپ سے روبر ہوں جوال لا نہروی شویدیالے کے چھاترسنگ کی ادھیکشہ آئیسی گھوس ان کو لہلوہان کر دیا گیا درجن بھر سے ادھک ٹاکے لگے اور بھی بہت سارے جو وہاں کے چھاتر ہیں جن میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں بہت سارے شکھک ان کو گہری چوٹے آئی ہیں پرانگھا تک حملہ ہوا ہے ڈاکٹرز اسٹاف اور ایمبولنس کے جو لوگ تھے انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا کئی لوگوں کو ان کے ساتھ بھی من ہینڈلنگ ہوئی ٹائر تک پنچر کیے گئے اتنے سارے معاملوں کی بوجود جو اویوک تھے جنہوں نے وہ گھٹنا کو انجام دیا ریوار کی شام کی بات میں کر رہا ہوں یعنی پانچ جنوری کی شام کی اس میں ایک بھی ایرسٹ نہیں ہے دیس کے اخواروں میں ٹیلی ویجن چینلوں میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نام آ رہے ہیں لوگوں کے ان کے چہرے تک دکھائی دے رہے ہیں اور کئی لوگ تو دعوے کر رہے ہیں کوئی ہندو رکشہ دل اپنے کو بتا رہا ہے پتہ نہیں کون کون سے دل میں کسی کا نام میں نہیں لینا چاہتا لیکن کئی سویم بھو سنگٹن اور ان کے نیتہ تو سویم دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیا یا کروایا ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک چال ہو کہ جن لوگوں نے گھٹنا کو انجام دیا اور اس کا پرائیوجن کیا اس کو پیچھے سے سنچالت کیا وہ لوگ چھپے رہنے کے ارادے سے تاکہ ان کا نام نوجاہر ہو کچھ اپنے تمام طرح کے ایسے تکتوں کو جن کو رائی نیت میں نیا نیا نام کمانا ہے نیا نیا کچھ دستکت کرنے ہیں نئے نئے کچھ پد دینے ہیں جن کو ایسے لوگوں کو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ باہر کر دیا ہو کہ بھئی تم دعویٰ کرو اس کا تمہیں ہم انعام دیں گے اس کا تمہیں ہم کوئی نہ کوئی پورسکار دیں گے یہ بھی ایک ٹیکٹس ہو سکتی ہے تو آپ کلپ نہ کیجئے کہ جوہالا نیروی شویدیارے جیسا پوری دنیا میں بھارت کی طرف سے جو پرتسٹک سنسطان ہے اس میں ہی تنی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے لیکن سرکار کے ناک کے نیچے پولیس ابھی تک اسے کسی بھی طرح سے شناکت نہیں کرتی کوئی پرتال ٹھیک سے نہیں کرتی اور 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 تو اور پولیس نے ایک بڑا سنسنی کھیج رہ سے ہوت گاتن کیا ہے اور اس سے پولیس کی ہی نہیں جوہالا نیروی شویدیارے ایڈمیسٹریشن کی بھی کلے ہی کھل جاتی ہے پولیس نے یہ تک کہا لوگوں سے کہ پبلک سپورٹ وہ لے گی کس بات کے لیے ان لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے جو لوگ جینیو میں گھس کر کے کیمپس میں گھس کر کے اور لڑکے لڑکیوں شکچکوں کو مار رہے تھے یا جنہوں نے پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کیا ان کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے پبلک سپورٹ چاہیے بڑی دلچسپ بات ہے ایک وارڈ کیمپس چاروں اور سے چار دیواری جس کیمپس کی ہے جہاں گیٹ لگے ہیں اور ہر گیٹ پر سیکیورٹی تینات ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں باہر کی پبلک کیسے جائے گی جو ان کو سپورٹ کرے گی اور ان کو ویجول دے گی تو نیچورلی جو لوگ دیں گے وہ اندر کے ہوں گے ان کی اپنی بیسیج ہوں گی ان کی اپنے اپنے رائے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا ویجول دے دے اور کہے کہ بھئی یہ اسی دن کا ہے ایسے بہت سارے گھٹنائیں ہم نے دیکھی ہیں ایڈان افغانستان پاکستان بلوچستان کہیں کہیں کا کوئی ویجول سامنے لا دیا فوٹیج لا دیا اور کہا کہ یہ انڈیا کی گھٹنا ہے تو یہ بھی ایک خطرہ ہے اور دلچسپ بات ہے کہ دلی پولیس نے یہ کیوں کہا کہ ان کے پاس فوٹیج نہیں ہے کیونکہ جواہ اللہ نہروی شویدیالے جہاں یہ گھٹنا ہو رہی تھی جہاں ساڑھے تین گھنٹے تک ہنسا کا تانڈو چلا اب پولیس کہہ رہی ہے پرشاسن یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس سی سی ٹی وی جو کیمرے جینیو میں لگے تھے اس میں چتر نہیں دکھائی دیئے تصویریں نہیں دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سابرمتی کے پاس ہوسٹل جو ہے اس کے سامنے یا اس کے اندر جہاں جہاں ہنسا زیادہ ہوئی ان کے پاس فوٹیج نہیں ہے وہ کیمرے شاید کام نہیں کر رہے تھے اور اگر کام کر رہے تھے تو کوئی سرور کی پرولم تھی کمال کی بات ہے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جوہالا نہروشوی دیالے کے مکھے گیٹ سے اگر وہ سارے کے سارے گنڈا گروہ کے لوگ نکاپوش لوگ اگر گھسے تو کیا مکھے گیٹ پر بھی سی سی ٹی وی کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے دلی پولیس جی آپ بتائیں اگر مکھے گیٹ پر بھی سی سی ٹی وی کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے تب یہ حیرت کی بات ہے لیکن جینیو ایمیسٹریشن نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے تو کیا اس دن شام کو پانچ جنوری کو جن لوگوں نے جینیو ایسیو پریسیڈنٹ سے لے کر اور شکچکوں لڑکے لڑکیوں سب کو مارا پیٹا لہلوہان کر دیا ہتیا کی کوشش کی ہتیا کی کوشش میں کہوں گا تو کیا پولیس ان کو بچانے میں لگی ہے کسی اوپری دباؤ سے ڈائریکشن ہے کہیں کا اگر ڈائریکشن نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر آج تک نہ تو کوئی ہراست میں لیا گیا نہ کوئی گرفتار کیا گیا نہ تو آئیڈنٹی فائی کیا گیا جبکہ سوشل میڈیا پر نیوز پیپرس میں ٹیلیویزن چیللوں میں ایک سے ایک نام آ رہے ہیں لوگوں کے بیان آ رہے ہیں اور تو اور کچھ چھویاں بھی کچھ تصویریں بھی کچھ چہرے بھی سامنے اُزاغر ہوئے ہیں تو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا لیکن صرف دلی پولیس کو نہیں معلوم ہے پرشاسن کو نہیں معلوم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی بھی کیمرے کام نہیں کر رہے تھے آپ جانتے ہیں جوہاللہ نیروشویدیالے کی انٹرنل سیکیورٹی پر کتنا خرچ ہے دس کروڑ نومبر دو ہزار اٹھارہ میں اس کا ٹوٹل سیکیورٹی ایکسپینڈیچر تھا سرکشا تنتر پر چھوٹے سے کیمپس کا اور جوہاللہ نیروشویدیالے شکشک سنگ کے مطابق اس کی آدھیکاری کی یہ یہ وگیپتی ہے اس کے مطابق دس کروڑ سے وہ سترہ کروڑ ہو گیا تھا نومبر دو ہزار اٹھارہ میں یعنی سترہ کروڑ اگر جینیو جیسے بہت بڑا جو کیمپس نہیں ہے جو چاروں طرف چار دیواری سے گھرا ہوا ہے ہر طرف پرمک گیٹ ہیں اس کے بوجود سترہ کروڑ خرچ ہوتا ہے تو سی سی ٹی وی کیمرے کیوں نہیں کام کر رہے تھے جو یہ کہا جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہیں سی سی ٹی وی کیمرے جو کام کر رہے تھے جن میں ساری تصویریں آ چکی تھیں کہیں ان کو ختم تو نہیں کیا گیا کہیں ان کو ڈیمیز تو نہیں کیا گیا اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وشویدیال پرشاسن پولیس تھوڑی در کے لئے ہم مان لیتے ہیں کہ پولیس اس طرح سے انوالو نہیں رہی ہوگی لیکن اگر دلی کے جو گنڈا گیروہ کے لوگ آئے نکاب پوشٹ لوگ آئے باہر سے جو دلی کے دوسرے حلکوں کے تھے اگر جینیو ایڈمیسٹریشن کی واقعی ملی بھگت تھی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ گھٹنا کے وقت یا اس کے پہلے سی سی ٹی وی کیمروں کو آف کر دیا گیا تھا ان کو انیفیکٹیو کر دیا گیا تھا تاکہ درج نہ ہو سکے اگر پولیس کی یہ بیان باجی صحیح ہے تو کہ ان کو سی سی ٹی وی میں فوٹیج نہیں مل رہے ہیں ان کو ثبوت نہیں مل رہے ہیں جو انہوں نے بیان دیا ہے دلی پولیس نے اگر یہ بیان سچ ہے تو میں یہ سوال اٹھاتا ہوں اور دوسری بات دوستو کہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس وقت یہ گھٹنا ہوئی اس کے بیچ میں ہی اچانک اس علاقے کی لائٹ گل ہو گئی بجلی گل ہو گئی یہ کس کے کہنے پر ہوئی کیوں ہوئی عام طور پر بجلی اس علاقے میں نہیں جاتی ہے عام طور پر ڈسکنیکشن نہیں ہوتا ہے اسی دوران اسی دن اسی گھٹنا کے وقت ایسا کیوں ہوا کیا یہ ابھی رہسے میں نہیں ہے کیا یہ ابھی دلچسپ نہیں ہے جس وقت یہ گھٹنا گھٹ رہی تھی اس وقت باہر بھی جائے شری رام بھارت ماتا کی جائے کرتی ہوئی اچانک بھیڑ آ گئی وہ بھیڑ کہاں سے آئی کیا یہ بڑا سوال نہیں ہے جس وقت چوالہ نیروشوید دیالے میں پانچ جنوری کی گھٹنا ہو رہی ہے اس گھٹنا کے عبیقتوں کو اس کے دوشیوں کو ان کے ذمہ داروں کو پکڑنے شناخت کرنے اور لوگوں کو ان کی گھنڈا گردی سے بچانے کی کوشش اتنی شدت سے نہیں ہو رہی ہے جتنی شدت سے جینی یویسیو کی پریسیڈنٹ کو ایک لڑکی ایک دبلی پتلی سی لڑکی جو پرتیبہ شالی ہے جو ہونہار ہے اور جس پر لاتھیاں برسائی جا رہی ہیں نکا پوش گھنڈوں دوارہ اس کے خلاف ایف آئی آر لکھا جا رہا ہے کمال کی بات جنتنتر اگر یہ ہے تو سچمچ ہمیں شرم سے ڈوب مرنے لائق ستھیتیاں پیدا کی کر دی گئی ہیں اس جنتنتر میں کیا جنتنتر واقعی بچا ہے بچنے کی امید ہے دوستو پولیس کے اس دعوے میں بھی کافی بڑا گڑھا دیکھتا ہے کافی بڑا گڑھا اور وہ یہ ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ وہ جینیو کیمپس میں جس وقت نکا پوش گھنڈے وہاں کے نردوس چھاتروں شکچکوں کو مار رہے تھے وہ اس لیے نہیں بچانے جا پائی وہاں کیونکہ ان کو پرمیشن کافی وقت لگ گیا ملنے میں ان کو دیر شام پرمیشن ملی جوہ اللہ نے روشوی دیا لے کی سات بچ کر کچھ منٹ وہ بتا رہے ہیں لیکن پولیس کے اپنے ریکارڈ کے مطابق تین بچ کر پہنتالیس منٹ پر ایک پولیس ٹیم روانہ کی گئی تھی جے نیو اور جو چار سوا چار بجے تاقیل ہو گئی اس کا مطلب کیونکہ اگر بسند پیہار پولیس سٹیشن سے جے نیو کی دوری دیکھی جائے تو پندرہ منٹ بہت ہوتے ہیں پولیس کے لیے پیری آر ہوسٹل میں وہ گھٹنا گھٹی جس کی سوچنا جے نیو کیمپس کی طرف سے بھیجی گئی جے نیو ایڈمیسٹریشن کی طرف سے اور اس کے لیے انسپیکٹر رینک کے ایک پدادھکاری کی اگوائی میں بقاعدے پولیس ٹیم گئی اور اس پولیس ٹیم نے وہاں پر گنڈا گردی کر رہے لوگوں کو بھگایا پولیس کے دعوے کے مطابق ہستکشیب کے بعد یعنی سرکشہ بلوں کے ہستکشیب کے بعد وہ گنڈا یا وہ جو عوید دھنگ سے گھوسے لوگ سے وہ بھاگ گئے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا کہ جو لوگ شام کو گنڈا گردی کی جنہوں نے جو جنہوں نے کئی چھاتروں کئی سکشکوں کو مارا پیٹا وہ پہلے سے وہاں موجود تھے تو یہ بات جو بار بار پولیس دوارہ کہی گئی اور جس کو ہم سب نے اس دن بلکل صحیح مانا سچ مانا ہم نے اپنے ویڈیو میں بھی یہ بات کہی وہ بات دراصل غلط ثابت ہو رہی ہے سات بج کر پہنٹ آلیس منٹ یا سات بج کر سات بجے کے بعد جو پولیس پرمیشن یعنی جینیو کے اندر گھسنے کی پولیس پرمیشن کی جو بات کی جا رہی ہے دراصل اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا اگر سابر متی ہوسٹل کے آس پاس کچھ لوگ اپدرو مچا رہے تھے اندر گھس کر لوگوں کو مار رہے تھے پیٹ رہے تھے یہاں تک کی ایک لڑکے سے یہ بھی پوچھا گیا ہوسٹل میں کہ کشمیری سوینٹس کدھر رہتے ہیں ان کے کمرے بتاؤ اور نہیں بتانے پر اس کو بہت بری طرح پیٹا گیا تو اب ایک سوال اٹھتا یہ ہے کہ اگر پولیس یہ کہتی ہے کہ اس کو بہت دیر میں پرمیشن ملی تو پبلک ایڈریس سسٹم سے اس کے انانسمنٹ کی بات جو درج ہے فائی آر میں کہ وہ لگاتار لوگوں کو بتا رہی تھی لوگوں کو سمبودھت کر رہی تھی کہ آپ اس طرح کی گنڈا گردی مت کیجئے یہاں سے ہٹ جائیے بھاگ جائیے ورنہ پولیس کاروائی کرے گی تو کاروائی کیوں نہیں کی کیوں نہیں ان لوگوں کو بچایا گیا تو دوستو یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا خاص کر جو دلی پولیس کا جو دعویٰ ہے جو پرشاسن کا کہنا ہے ان کے بیچ میں بہت سارے فرق دیکھتے ہیں بہت سارا لوچہ دیکھتا ہے بہت سارے گڑھے ہیں ان گڑھوں کو پولیس کیسے پاتے گی پرشاسن کیسے اس کو صحیح بتائے گا بہت کہنا مشکل ہے میرے لئے لیکن ایک بات تو بلکل صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بلکل کچھ ادرش شہات ایسا لگتا ہے کہ کوئی ادرش شہات ہیں جو سب کچھ نیوجت کر رہے ہیں اور پولیس سے جھوٹ پر جھوٹ بولویا جا رہا ہے پولیس سے ایسی دلیلیں دلوائی جا رہی ہیں پولیس کو بلکل نشکریہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے میں مانتا ہوں کہ دلی پولیس واقعی سمرت اور سکچم ہے دوسرے جو حصے ہیں دیش کے خاص کر صدور کے اتر پردیش بیہار جیسے علاقے وہاں کی پولیس کے مقابلے دلی پولیس ہمیشہ ایفیسینٹ رہی ہے اس پر کافی سٹھت وشویت یالیوں میں سے ایک میں ہوئی اس طرح کی ہنسہ پر اتنے الگ الگ بیان باجی کر رہی ہے اتنے سارے دعوے کر رہی ہے اتنے سارے باتیں گڑھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دلی پولیس کی شعبی پر بڑا اثر پڑ رہا ہے اور یقین کیجئے لوگوں کو یہ سب دکھائی دے رہا ہے کب تک لوگوں کو آنکھ میں آپ ان کے دھول جوکیں گے اور بتائیں گے کہ یہ سب کچھ قانون کے حساب سے چل رہا ہے اس ملک میں پہلے بھی سرکاریں رہی ہیں اور الگ الگ پارٹیوں کی سرکاریں رہی ہیں لیکن اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ بلکل نیم قانون اور طور طریقے جو پرشاسن چلانے کے ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جائیں یہ جس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ کسی لوگتانترک سمویدھانک لوگتانتر والے ملک میں سمبھو نہیں ہے یہ صرف بنانا ریپبلک میں سمبھو ہے تو کیا ہمارا ملک واقعی ہمارا سمویدھانک لوگتانتر ختم ہو رہا ہے کیا یہ بنانا ریپبلک بن گیا ہے یا اس کی طرف بننے کی طرف اگرسر ہے یہ کچھ مہتپون سوال ہیں دوستو اور انت میں میں یہ بتاؤں کہ جوالہ نیرویشویدیالے میں کل وہاں کے جو سینئر جو پرانے چھاتر ہیں جو الگ الگ پدوں پر الگ الگ پروفیشن میں کام کرتے ہیں انہوں نے کل پروٹیسٹ مارچ کیا اور یہی نہیں پروٹیسٹ مارچ کے کچھ سمیہ بعد وہاں پر ایک سبھا بھی ہوئی اور سبھا کے دوران ہی ایک بڑے ان کی جو تصویر سامنے آئی پورے دیش نے آج دیکھی ہے سبھا سبھا اکھباروں میں اور کل ٹیلیویزن چینلوں میں وہ تصویر چلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں بہت مہت تصویر ہے جب گھائل عوستہ میں ایک سر پہ پٹی باندھے ایسی گوش کھڑی ہیں اور بگل میں دیپکا پادو کونے بہت سارے لوگ دیپکا پادو کونے کی جینیو میں موجودگی سے بہت ناراض ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں خاص کر ایک پریوار کے لوگ سرکار کا سرکار کا سنچالن آج کل کر رہے ہیں وہ راج نیتک پریوار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فلموں کا ہالانکہ کسی پارٹی نے کسی سنگٹر نے نہیں کہا ہے لیکن بہت سارے ان کے سمرتک جو اپنے کو سمرتک مانتے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کی فلموں کا یا آگے آنے والی جو فلم ہے اس کو آپ مت دیکھئے بائیکار کیجئے یہ غلط بات ہے یہ دکھت بات ہے اپنے دیش کا کوئی بھی ناغرک اپنی بات کو کہنے یا ایک وشار بنانے کے لئے آزاد ہے اور دیپکہ نے کوئی بھاشن بھی نہیں دیا ہاں ان کی موجودگی سویم میں سمجھتا ہوں کہ ایک احیوی تھی ایک سمبھاشن تھا لیکن تاپسی پننو سورا بھاسکر نہا دھوپیا جویا اختر پتر لیکھا پرنیتی چوپڑا ٹوینکل کھنہ ارمیلہ متونڈکر دیا مرجا عدیتی راو انو پریہ گوینکا رینو کا شہانے اس طرح کے تمام جو ابھینتریاں اور تمام جو ابھینتہ ابھینتاؤں کا میں نے نام نہیں لیا بہت سارے یوہ ابھینتہ باقاعدہ جوہاللہ نہرو شویدیالے میں ہوئے جلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یہی نہیں ان میں کئی ایسے ہیں جو سی اے این آر سی پر بھی اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ دیش کی ناغرکتہ دیش کے ہر ناغرک پر ایک گمبھیر چنوٹی ہے ایک گمبھیر سمسیہ ہے ایک خطرے کے بادل مڑڑا رہے ہیں جن تنتر پر اس طرح کی آواز اٹھا رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے دوستو کہ ان ناؤزوان جو کلاکار ہیں ان کی آواز پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے لیکن اپنے دیش کے بڑے دگج چاہے وہ بالی وڈ کے ہوں چاہے تھیٹر کے ہوں بہت سارے لوگ ابھی بھی خاموش ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے آج ہمارے دیش کے سامنے جو سنکٹ ہے ایسا لگتا ہے کہ سمپیدھانک لوگتنتر کو لیلنے پر تیار ہے یہ بیوستہ جس بیوستہ کا سنچالن کر رہے ہیں کچھ لوگ ان شبدوں کے ساتھ آپ سب سے اس شبتہ اتنا ہی نمشکار آداب سب سریع کال